تم ہمیشہ مجھ سے دور دور رہتے ہو وہ ہم سے دور دور رہتا ہے دور دور کیوں رہتے ہو تم ایسی جملے ہم اپنے ڈی ٹو ڈی لائف شنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں کسی سے دور دور رہنا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں stay far and wide آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجک پلس ہیلپنگ ورب جس کو اگزالہ ریور بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا سبجک کے مطابق ہوتا ہے پلس stay far and wide یہ مین ورب ہے جو چینڈ ہو سکتا ہے سبجک یا تینس کی مطابق پلس from پلس object pronoun یعنی me, us, you, him, her, them یا noun اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم ہمیشہ مجھ سے دور دور رہتے ہو you always stay far and wide from me you always stay far and wide from me وہ ہم سے دور دور رہتا ہے he stays far and wide from us he stays far and wide from us دور دور کیوں رہتے ہو why do you stay far and wide وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے وہ اس کام کو کسی طرح کر پایا ہے وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے ایسے جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی کام کو کر پانا اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں he's been able to یا have been able to آئیے کام پلی سٹکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس he's been able to یا have been able to he's been able to یہ ہیشی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ use ہوتا ہے ہیشی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ use ہوتا ہے پلس وی ون یعنی پرسٹ فرم افر پلس ادم اور اگر سینٹنس نیگیٹیف ہو تو ہیز یا ہیت کے بعد نوٹ یوز ہوگا اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ صرف ایک نفذ بول پایا ہے he has been able to speak only a word he has been able to speak only a word وہ ایس کام کو کسی طرح کر پایا ہے he has been able to do this work somehow he has been able to do this work somehow وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے he has not been able to meet me yet he has not been able to meet me yet بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریجی جبان میں آسانی شہدہ کنگ بھی ریلی ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کارور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding وہ لوگ اسے نہیں منع پائے ہیں وہ لوگ اسے نہیں منع پائے ہیں they have not been able to persuade her اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں اپنا کام ختم کر پایا ہوں میں اپنا کام ختم کر پایا ہوں سبسکرائب تو انگلیش پیس پر موریڈوانس انگلیس سٹرکچر تکیمان